اب basis of education آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ education میں why how and what یہ ساری چیزوں کے جواب ہوتے ہیں کیا کریں کیوں کریں جیوان میں کیا کرنا چاہیے اسی لیے تو education لے رہے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کر سکتے ہیں کیا کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے ساری باتوں کے جواب کہاں ملتے ہیں education میں مل جاتے ہیں Idealism Idealism ایک ایسی philosophy ہے جہاں پر آپ مانتے ہو کی بھگوان سے ہی ساری knowledge آتی ہے یشور جو ہے نا he is the source of all creation and knowledge ساری creation ساری knowledge سب کچھ جو ہے کہاں سے آتا ہے یشور سے آتا ہے یشور is the source of all knowledge اور دوسری بات وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو صحیح ہے وہ ہمیشہ صحیح رہے گا جو آج صحیح ہے وہ کل بھی صحیح رہے گا پرسوں بھی رہے گا ہر سمیہ صحیح رہے گا صحیح کا مطلب ہے کی جو آدرش ہیں جیسے ہمیں ستیہ بولنا چاہیے ٹھیک ہے value values کیا ہیں ہماری جیسے truth ہے تو truth آج بھی true رہے گا کل بھی true رہے گا ہمیشہ ستیہ تو ہمیشہ ستیہ ہوتا ہے جمانہ کتنا ہی بدل جائے اگر سوریہ جو ہے پورو سے نکلتا ہے تو پورو سے ہی نکلے گا تم رہو نہ رہو ٹھیک ہے تو ستیہ کی جیسے ستیہ میں وہ جائے تھے آج ستیہ بھلے ہی مجھے سمال میں مجھے تو ہارتا ہی دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے تو یہی بات کون کہہ رہے ہیں idealism کے followers کہتے ہیں idealism کے propagators کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ values are absolute جو باتیں اچھی ہیں وہ absolute ہے وہ ہمیشہ اچھی رہتی ہیں eternal permanent رہیں گی unchanging اور ان میں کوئی پریورتن نہیں ہوتا کوئی لاغ لپیٹ نہیں آج کل کیا ہے نا کہ کچھ چیزوں کے مطلب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سمیں کے ساتھ تھوڑا مطلب بدل دینا چاہیے یہ تو پرانا ہو گیا اس سمیں کی بات ہے یہ ہے وہ ہے ایسا بہت ہو گیا ہے لیکن جو idealism کو follow کرنے والی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں شاسوت ستیہ ہوتی ہے جو بات کل صحیح تھی وہ آج بھی صحیح ہے ٹھیک ہے تو values کی جو باتیں ہیں تو وہ ہمیشہ کیا رہتی ہیں ایک روپ رہتی ہیں سمان رہتی ہیں اور ساری education کہاں سے آتی ہے بھگوان سے آتی ہے اس کو کہنے والے کون کون لوگ ہیں یہاں سے آتا ہے question ان ناموں کو تھوڑا آپ کو یاد رکھنا ہے تو ان میں ہے فروبیل کانت پلیٹو سوامی دیانند سوامی ویویکانند اور عویندو یہ سب ہیں اس کو ہم نے یاد کیسے کیا تھا پلیٹو میں فروت فروت سے پلیٹو میں کانتی آ جاتی ہے ٹھیک ہے سوامی ویویکانند سوامی دیانند اور شریع عویندو یہ تو یاد رہ جائیں گے آپ کو اپنے بھارتی مولکے ہیں اور آدرشوں کے پکے ہیں تو یہ بات تو آپ کو یاد رہ جائے گی رہ جائے گی سوامی دیانند سوامی ویویکانند دونوں سوامی اور تیسرا بھی سوامی ہی ہے یہ شریع عویند بھی سوامی ہی ہے اور ان تینوں کو یاد رکھنے کے لیے ایک ٹرک تھی جو یوٹیوب پہ آپ کو اپلوڈ ویڈیوز میں بھی مل جائے گی کی جو برتن بار ہوتا ہے اس کو اس میں لگاتے اور اس کے بعد کیا ہو جاتے جھاگ نکل جاتے تو اس سے آپ کیا کرتے اپنی پلیٹے ساف کرتے اور پلیٹے جب جھاگ آتے ہیں ساف ہو جاتی ہیں تو پھر ان میں کیا آ جاتی ہے کانتی آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھنے کی ٹرک کیا ہے فروت سے پلیٹوں میں کانتی آ جاتی ہے ٹھیک ہے پلیٹوں میں میں کانتی آ جاتی ہے تو یاد رہے گا اچھی ٹھیک ہے تو فروت سے ہو گیا فروبیل پلیٹو سے پلیٹو کانتی سے کانت چلو اور یہ سب کس کے ہیں آئی ڈیالیزم والے ہیں اوکے